سلام علیکم میں یہ لے کر آیا ہوں اور یہ ہے مورنگا کے یہ ہم اپنے پیلٹس کو ڈالتے ہیں پہلے بھی کھاتے تھے وہ دیکھتے ہیں یہ کھاتے ہیں کہ نہیں اور یہ ان کے صحت کے لئے بھی اچھے اور باقی چلتے ہیں اپنے لورز کو ڈالتے ہیں اور یہ باقی کی ہم مورنگا لیلز ڈالتے ہیں اپنے لورز کو دیکھتے ہیں یہ کھاتے ہی ہیں کہ نہیں ابھی تو یہ تھوڑے سے شرما رہے ہیں یہ تھوڑے گھبر آ رہے ہیں اور جیسے ہم تھوڑا سا فاصلے پہ جائیں گے پھر یہ ٹوٹ پڑیں گے انشاءالکلہ تو ان کو دیتے ہیں تھوڑا ٹائم اور ہم چلتے ہیں اپنے بیٹ یا سائز پر یہ ماشاءاللہ سے ہمارے امرود بھی پک گئے ہیں کافی حد تک نیچے کچھ کچھے بھی لگے ہوئے ہیں مگر موسٹلی جو ہیں وہ پک چکے ہیں تو یہ بچوں کو توڑ کے دیں گے کیونکہ مجھے تو اتنے زیادہ خاص پسند نہیں ہے فاطمہ آپ کی نظر میں نہیں آئی تھی یہ بچے کیسے ہیں میں بھی اتنے زیادہ سارے کچھے تو ہیں مگر یہ ابھی تک یہ ہوئے ہیں اور یہ ہم آگے اپنے بیک یار سائیڈ پر یہ ہمارے ڈکلنگ تو لگا ہوا پانی پینے پیس کا مطلب اس نے کھانا کھا لیا رج کے اور دوسرے یہ لگے ہم اپنے ماما کے ساتھ اور یہ جامن کا شکی ہیں ساتھ میں ریبٹس کو میں نکال ڈالا تھا ایک ریبٹ کھا رہا ہے اور بچارے ایسی بیٹھے ہوئے یا تو رج گئے ہیں یا پھر ڈکس اور مرگیاں ان کو تنگ کر رہی ہیں بنی ہمارا بنی ہاتھ کھا رہا اور یہ میں نے بلایا تو بنی آ گیا بنی 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 یہ اب آشتہ آشتہ میرے دوست بنتے جا رہے ہیں بنی ہاں ہاں جا رہے ہو بھئی کہا جا رہے ہوں کھا لو گھاس نہیں کھانا آپ نے وہ دوسرے بھی آرہے ہیں بھئی بنی 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 یہ ماشاء اللہ صاحب ان کو پتہ چل گیا کہ میں جو ہوں ان کا دوست ہوں ورنہ پہلے یہ مجھ سے ڈرتے تھے اور اب اب یہ میرے پاس آ جاتے ہیں پنی ہاں کھانا کھا لیا آپ نے لگتا ہے آپ لوگوں کو یہ والا گھاس اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کے لیے پھر سے لوسن لانا پڑے گا اور آپ کیوں اداس بیٹھے ہو گئی آپ کو کیا ہو گیا کیوں اداس بیٹھو آپ are you okay چلو اس کو جیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہاں بھئی آپ کو کیا ہو گیا بیٹا کیوں اداس بیٹھے ہو آپ کی طبیہ ٹھیک ہے کان اس کے کھڑے ہیں ایکٹیو بھی ہے ماشاء اللہ سے بسمین کہ یہ ٹھیک ہے کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے مگر پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہوئے یہ دیکھو آپ کے فرنڈز گھاس کھا رہے ہیں اور آپ کھانا ہی رہے اپنے گھاس نہیں کھانا خوک نہیں لگ رہے آپ کو ہے بھئی ہاں کیا بات ہے بیٹا ہم کیا بات ہے بیٹا ہاں کیوں نہیں گھاس کھا رہے آپ ہم گھاس کیوں نہیں کھا رہے آپ کیا بات ہوئی ہے ہاں چھپ کر کے کیوں بیٹھے ہو بیٹا آپ ٹھیک ہو تب یہ ٹھیک ہے آپ کی اچھا آپ کو ہم گھاس کھلاتے ہیں ہاتھ میں پکڑ کے اچھا یہ لو اے بھاگ گیا بھئی اچھا آپ لوگ تو کھا لو گھاس آپ لوگ گھاس کھاؤ اور ہم کھائیں گے جامن تو یہ گھاس کھا رہے ہیں اور ہم کھاتے ہیں جامن اور توڑتے ہیں اپنے جامن یہ گاڑی کا میرا شیڈ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جا کے بیک سائیڈ پہ جامن کے کافی کچھے لگے ہیں جو پہ اتارنے ہوتے ہیں ریسے تو میں چڑ جاتا ہوں مگر میرا بیٹ ذرا زیادہ ہے اب ایمان کہہ رہی ہے کہ بابا میں نے چڑھنا ہے تو آج اس کو ٹرائے کرتے ہیں چلو بیٹا دیکھتے ہیں اگر ایمان چڑھ کے وہاں پر جا کر توڑ پائی تو ایمان کو یہاں سے شیڈ پہ چڑھا کے جامن تلوائے کریں گے دیکھ کے بیٹے پہلے چیزیں دیکھو ادھر ساف سکتا ہے رکھو میں ہل سکتا ہوں اپی لیکن ایمان اوپر چڑھ گئی ہے ماشاءاللہ سے تو اب ساتھ ساتھ ہم جامن توڑتے ہیں بیٹا وہ دوسری ٹوکری پہ مجھے اٹھا دے یہ ہمارا ریبٹ جامن بہت سکتے ہیں اور اب یہ کھا رہا ہے جامن ایسے وہ جو ہمارا سست بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ فیمیل تو ہی ہے اور اگر فیمیل اس طرح چھپ کر کے بیٹھے رہے کھانا چھانا نہ کھائے تو یہ کوڑ نیوز ہوتی ہے کہ یہ پیگنینٹ ہے میل ہے اور یہ کھانا وغیرہ کیوں نہیں کھا رہا باتہ نہیں کھانا کیوں نہیں کھا رہا یہ البتہ میل تھا میل میل ویسے بھی زیادہ کم کھاتے ہیں یہ میل زیادہ کھاتے ہیں چلیں اور اتنی دیر تک ہم نیچے سے تھوڑتے ہیں موسیقی کہیں پر ان کا سائز چھوٹ ہے اور کہیں پر کافی بڑھا ہے موسیقی بیسے جامن کافی حد تک پک گئے ہیں کیونکہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں اور وہ چھوٹ رہے ہیں موسیقی ہمان بیٹا ہمیں 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 یہ ایمان میں توڑے ہیں جناب اوپر سے اور اب ایمان کو اتارتے ہیں آجاؤ آجاؤگی یہ میرے ہاتھ پر رکھو پاہوں آجاؤگی یہاں پر کچھ سے لگے گو ہے یہاں پر ہاتھ بھی نہیں جاتا بابا پوچھے کوکٹیل توٹی کو کوکٹیل کہتے ہیں جی نہیں کہتے ہیں بٹا کوکٹیل الگ سے نسل ہوتے ہیں ان کو سر پتاہ دیتا ہے آجاؤگی بولتے ہیں شورڈ ڈالتے ہیں باتا باتیں گے آج کے جامن اترے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اور ان میں نیبرز کا حق ہوگا تو یہ جا کے دسٹیبیوٹ کرتے ہیں جامن توڑنے کے بعد یہ ہو گئی ان کی پریزنٹیشن تو خوبصورتی کے نمبر ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہا ہوں گے اب یہ اگر کسی کے گھر پھیجتے ہیں تو اچھی بھی لگے گی اور مزیدار بھی لگے گی پھر چلیں آجاؤگی بھی لگے تھوڑے سے لیمن بھی توڑ لیں جو تھیلے بھی رہو رہے ہیں یہ پک رہے ہیں مزیدار بھی توڑے سے 탄چار چلیں جی ریڈی پورڈ ڈسٹیبوشن نیگوز کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا ویروڈ نہیں تک تھا اب ہمیں دیں اجازت پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا اپنا بہت سارا کھا لکھئے